عمران خان کی حکومت کو بڑا سرپرائز دینے کی تیاری تیز پی ٹی آئے کارکنوں کو پچیس نومبر تک راولپنڈی پہنچنے کی ہدایت عمران خان نے پی ٹی آئے کے مرکزی رہنماؤں سے تیاریوں پر ٹیلی فونک رابطے کیا اور فیصلہ کیا کہ عمران خان بزرگیا ہیلیکاپٹر راولپنڈی پہنچیں گے تاہم راولپنڈی میں کتنے روز قیام ہوگا اس کا فیصلہ چھبیس نومبر کو کیا جائے گا راولپنڈی ڈیویجن سے صوبائی وزراء ٹینڈ سٹی کی میزبانی کے ذمہ دار ہوں گے سینٹرل پنجاب سے پی ٹی آئے کے قافلوں کو چھبیس نومبر کو دوپہر ایک بجے سے پہلے راولپنڈی پہنچنے کی ہدایت کر دی گئی ہے جنہوں بھی پنجاب اور خیبر پختونخواہ کے رہنماؤں کو کم از کم تین دن کا راشن ساتھ رکھنے کی ہدایت کی گئی ہے زمان پاک میں امران خان سے پی ٹی آئے رہنماؤں کی مشاورت کا سلسلہ بھی جاری ہے اسے پر مزید بات کرتے ہیں ہماری نمائندے اخلاق باجوا اس وقت موجود ہیں اخلاق آگاہ کیجئے گا کیا تفصیلات سامنے آ رہی ہیں اب فائنل مرحلے کی جبکل پاکستان تحریک انصاف کے چیرمن امران خان جو ہے وہ بڑا سرپرائز دینے کے لیے تیاریوں کا سلسلہ جاری ہے پی ٹی آئے کے چیرمن امران خان کی حکومت مخالف کار کو کامیاب بنانے کے لیے رابطوں میں بھی تیزی آگئی ہے زرائے کے مطابق امران خان کے پی ٹی آئی مرکزی رینماؤں سے تیاریوں پر ٹیلی فونک رابطے ہوئے ہیں اور ٹیلی فونک رابطوں میں امران خان کی لہور سے راول پنڈی روانگی کے معاملات پر مشاورت کی گئی اور ٹیلی فونک رابطوں میں پی ٹی آئے کے چیرمن امران خان بزریا ہیلیکیپٹر جو ہے امران خان کی کال جو ہے اس کی میزبان راول پنڈی تنظیم اور ارکان قومی صوبائی اسمبلی با مشمول صوبائی وزراء اور ڈپٹی سپیکر پنجاب اسمبلی کو اہم ذمہ داریاں جو ہیں وہ دے دی گئی ہیں راول پنڈی ڈویزن سے تلق رکھنے والے صوبائی وزراء جو ہیں وہ ٹینٹ سٹی میں پہنچنے والے کافلوں کی میزبانی کے ذمہ دار ہوں گے جبکہ جنوبی پنجاب اور خیبر پختونخوا کے رینماؤں کو کم از کم تین دن کا راشن ساز رکھنے کی بھی حضیعت کی گئی ہے اور پی ٹی اے رینماؤں اور کارکنان کو پچیس نومبر تک راول پنڈی پہنچنے کی حضیعت کی گئی ہے جبکہ سینٹر پنجاب سے جو پی ٹی اے کے کافلے ہیں وہ چپیس نومبر کو دوبار ایک بجے تک پہنچنے کی بھی حضیعت پیاری کر دی گئی ہے صحیح بہت شکریہ اخلاق باجوا ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکاؤن کو کلک کیجئے گول جو کہ حقیقی صحفت کے سفر پر گامزن ہے گول نے بتا دیا ہے کہ کسی قسم کا کوئی دباؤ برداشت نہیں کیا جائے گا گول وہ باہددار ہے جو اپنے امپلوائز کے لیے کھڑا ہوتا ہے حقیقی صحافت کے لیے کیونکہ بول ہے حق اور سچ کے ساتھ یہ پاکستان میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ بول نیوز نے ریکارڈ بنائے ہیں آج کے دور میں ڈیجیٹل میڈیا کے دور میں آپ کس کے سائٹ کو بلوک کریں گے ان کا بس نہیں چل رہا کہ ہر اس آواز کو بند کر دیں جو سوچ تھوڑی سی بھی اختلاف کی گنجائش پیدا کرنے کی کوشش کریں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے